بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو فاشا ٹی وی کی جانب سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے اور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جی غلہ منڈی علی پرچٹھا تاریخ ہے جناب آج آٹھ مئی دوہزار چوبیس بدھ کا دن ہے تو سب سے پہلے میں جارہ کیمرہ گھما کے آپ کو منڈی کے حالات دکھا دوں وہ سامنے آپ کو ڈھیریاں ایک دو چھوٹی سی نظر آ رہی ہیں اور یہ ایک دو ڈھیریاں نظر آ رہی ہیں گنتی کی چار پانچ ڈھیریاں ٹوٹل آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے گندم کے سیزن کا اینڈ ہوتا جا رہا ہے تو چینے جی اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں آپ کو گندم دکھاتے ہیں اور پھر اس کے ریٹ گندم آپ نے دیکھی جی تو اگر آج ریٹ کی بات کی جائے تو ریٹ تقریباً گزشتہ دو تین دن سے دو چرہ رہا ہے تین ہزار اکتیس سو روپے سی من ابھی تک تو یہی ریٹ ہے تو آج بھی یہی ریٹ گیا ہے سوائے ایک چھوٹی سی پرچون کی ڈھیری کے جو کہ تقریباً ساڑھے تیتیس سو روپے پہ سیل ہوئی تو ریٹ کے بعد جناب تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں کئی میرے دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آنے والے دنوں میں اب منجی کی جو کاشت ہے وہ کون سی ہونی چاہیے تو میرا بھائی منجی کے بارے میں میں آپ کو اپنا ذاتی ایک نظریہ بتاتا ہوں کوشش کریں منجی وہ لگائیں جس پہ خرچہ آپ کا کم سے کم ہو کیونکہ اس وقت پرانی منجیوں کا جو حشر ہو رہا ہے تو اس کو اگر دیکھا جائے تو نظر آ رہا ہے کہ آنے والی منجی بھی جو ہے اس کے بھی حالات کوئی اتنے خاصے اچھے نہیں نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی آپ منجی کی ورائٹی لگائیں اس میں بھی آپ کوشش کیجئے گا کہ ایسی منجی لگائیں جو موسم کی مار کو برداشت کر سکیں کیونکہ ہمارے موسمی حالات بھی اب دن با دن خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں تو ایسا فصل لگائیں جو موسم کی مار کو برداشت کریں یہ بات ہوگی جناب منجی کی ایک دو میرے دوستوں نے چاولوں کے مطالق بھی پوچھا تھا تو میرا بھائی چاولوں کا بھی کوئی ابھی نہ اتنا خاص ریٹ شیٹ نہیں چل رہا سوپری چھاسی وغیرہ جو ہے یہ پینٹ سٹھ سو چھ سٹھ سو روپے فیمن تھوک کا ریٹ چل رہا ہے اور ابھی بھی اس میں بہتری کے اثار نظر نہیں آ رہے ہیں اور یہی حال جو ہے ابھی گندم کا بھی ہے اس میں بھی کم بس کم میرے نظریہ کے مطابق اصل بات تو یا اصلی جو بات ہے وہ تو اللہ تعالی کے پاس ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن جو ایک اپنا آپ کا کیافہ ہے یا ایک آپ کا اندازہ ہے جو میرا ایک اندازہ ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے مجھے کم از کم آنے والے دنوں میں گندم کے حالات بھی اچھے نظر نہیں آ رہے مرحل دعا گوں اللہ تعالی آپ کے لیے ہمارے لیے ہم سب کے لیے بہتری فرمائے اور تمام لوگوں کو اچھے روزی جو ہے وہ عطا فرمائے تو یہ تھی جناب آج کی ایک چھوٹی سی کاوش امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اس کے علاوہ جو میرے دوست میرے چینل پاشا ٹی وی پر ابھی نئے آئے ہیں کینلی وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکون کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے کل تک کے لیے پاشا ٹی وی کو اجازت دیجئے خدا حافظ